بغیر کسی تمہید کے عالمی شورتی آفتہ شاعر اعلی بیت بے پناہ خلوص سے شاعری کرنے والا بے پناہ خلوص سے آپ حضرات کی نظر کرنے والا شاعر نایاب بلیابی ہمارے درمیان موجودے میں انتہائی ادہ بیترام اور خلوص کے ساتھ ان کی خدمت میں ملتمیز ہوں کہ مائید پر تشریف لائیں ایک باواز بلند نارے سلواز سے آپ انتہا خیر مکم چند اشار ملادہ بھائیے فخری میرچی صاحب نے اور ہمارے اور سب بھائیوں نے بہت بہترین اشار پیش کیے اور فخری میرچی تو ایک اپنے آپ میں اس کمال کی منزل میں ہیں جو ثابت کر رہے ہیں آپ دادو تحسین سے چند اشار پیش خدمت ہیں ملاق مائید میں نے بھائی کو اسکرین پر نوحہ پڑھتے ہوئے اور لوگوں کو فون میں ڈوبے ہوئے دیکھا تو میں بھی غازی کی بارگاہ میں چار مصرے پیش کرتا ہوں اپنے بھائی سے اپنی آواز ملاتا ہوں اور یہ آپ تک پہنچ جائے تو دعا چاہتا ہوں دیکھیں انو بھائی نبی کے عشق میں دانتوں کو توڑنے والے نبی کے عشق میں دانتوں کو توڑنے والے نہ مل سکے گی زمانے میں تیری کوئی نظیر نبی کے عشق میں دانتوں کو توڑنے والے نہ مل سکے گی ہم اپنا ہاتھ کٹا دیتے کٹا دیتے عشق غازی میں اسے تو روکے ہی در اسل ماں تمیشہ بھی ملی کے عشق میں کچھ پکےنے والے کٹا دیتےں شبی کے عشق میں داتوں کو توڑنے والے نہ مل سکے گی زمانے میں تیری کوئی نظی ہم اپنا ہاتھ کٹا دیتے عشق غازی میں اسے تو رو کے حیدر رسول ماں تمیشہ بھی شبی کے عشق میں داتوں کو توڑنے والے میں پھر اپنے بھائی سے اپنی آواز ملاتا ہوں ملاہ و حمیب آل رسول فخر یوسف ہیں ایک نفسیاتی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں ملاہ و حمیب یوسف کا حسن روف سے خالی تھا اس لیے آل رسول فخر یوسف ہیں یوسف کا میں دوسرے مصرے میں اپنے مصرے اولا کو سمحلوں گا عظم گیاوی جیسے لوگ غور سے سن رہے ہیں ملاہ و حمیب یہ سرزمی نے گیا علم و عدب کا گھورہ آپ مجھے بلاتے رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ ہمیں وقت نہیں مل پایا اور ادھر گیپ ہو گیا ملاہ و حمیب یوسف کا حسن روف سے خالی تھا اس لیے حیبت نبی کے حسن کا پہرانہ بن سکی میں نے مصرہ لگایا آل رسول فخر یوسف ہیں یوسف کا حسن روف سے خالی تھا اس لیے حیبت نبی کے حسن کا پہرانہ بن سکی عباس کے جمال میں پنہا جلال تھا مصرہ لگ جا تو آجاتا ہوں عباس کے جمال میں یوسف کا حسن روف سے خالی تھا اس لیے حیبت نبی کے حسن کا پہرانہ بن سکی عباس کے جمال عباس کے جمال میں پنہا جلال تھا اس واسطے فراد ذلیخہ نہ بن سکی رہیا عباس کے جمال میں پنہا جلال تھا اس واسطے فراد ذلیخہ نہ بن سکی بھائی جو میں نے اسکرین پہ دیکھا میں وہی پڑھوں گا ملادو حمائی جس کے دل میں میرے مولا تیری علفت ہوگی درمیان میں فون بھی آ جا رہا ہے لوگ دائر ہیں واقعا اور ہمارا اسی طرح سے رابطر ہے ملادو حمائی جس کے دل میں میرے مولا تیری علفت ہوگی اس کی ٹھوکر میں زمانے کی حکومت ہوگی اس کے دل میں میرے مولا تیری علفت ہوگی اس کی ٹھوکر میں زمانے کی حکومت ہوگی اپنے بچوں سے کرائے ہیں جو زنجیر و قمان شیر پیش کرنا ہوں آپ کی بات آپ کی انصاف پسند سماتوں کے حوالے ملا ہوئی اپنے بچوں سے اگر سچی بات ہو تو دعا چاہتا ہوں کسی بھی قوم کی ماں تنو بھائی انگلی اس کے بچے کی اگر پونچکا ہو جائے ایک بون ٹپکتا ہوا دکھائی دے تو وہ ترپ جاتی ہے ہماری ماں بہنیں کس قدر الگ ہیں نایاب بھلیاوی یہاں سے شیر پیش کرنا چاہتا ہے اور ہم لوگ کی آمد سے پہلے جو آپ اسکرین پر پیش کر رہے تھے اس سے متاثر ہوکے شیر پیش کر رہا ہوں جس کے دل میں میرے مولا تیرے الفت ہوگی اس کی ٹھوکر میں زمانے کی حکومت ہوگی اپنی بچوں سے کرائیں ہیں جو زنجیر و قمان اپنے بچوں سے کرا آئے ہیں جو زنجیر و قمان کیا کسی قوم کی ماں میں یہ جرت اس کی ڒی۔ ڑی، 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 ہی دل ہی دل ہی دل ہی دل ہی غیوری بین یا س japanese یہ نunu ہے یہ ننوٹ دل ہی دل ہی دل ہی دل ہی دل ہی bil دل ہی دل ہی ہی دل ہی دل ہی دل دل قریب اس کے دل ہی دل 포인ٹ جو بزرگ ہیں اپنی جگہ بیٹھے رہے ہیں لیکن حسن نصر اللہ کے گروپ کے لوگوں سے میں چاہتا ہوں کہ وہ اندر آئے جو حسن نصر اللہ گروپ کے لوگ ہیں اب ان سے کہتے ہیں کہ وہ باہر چلے جائیں گے تو مت کہیے جو لوگ جو بزرگ ہیں اپنی جگہ بیٹھے رہے ہیں لیکن ہمارے اور دوستوں کو چاہیے کہ اندر آئیں آئیے بولو بھائی کیا زبردف مرسیہ خانی کی آپ نے ظاہر ہے شہزاد معصومی کے آپ فرزند ہیں اور میں شہزاد معصومی کے لیے دعا چاہتا ہوں آپ کے آپ لوگ دعا فرمائے ہیں ان کے صحت کے لیے جس کے دل میں میرے مولا تیری الفت ہوگی اس کی ٹھوکر میں زمانے کی حکومت ہوگی اپنی بچوں سے کرائے ہیں جو زنجیر و قمان کیا کسی قوم کی ماں میں یہ جرت ہوگی اپنے بچوں سے کرائے ہیں جو زنجیر و قمان کیا کسی قوم کی ماں میں جناب موسیٰ زخمی ہوئے کرولا کے میدان میں کہا پروردگار یہ کون سی جگہ ہے کہ اے موسیٰ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے محبوب کا محبوب زبا کیا جائے گا میں چاہتا ہوں کہ تو بھی اس کے غم میں شریک ہو علماء اکرام تشریف فرما ہے جناب ابراہیم زخمی ہوئے پروردگار یہ کون سی جگہ ہے کہا کہ میں اپنے شیر کے فیور میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں میں اپنے شیر کے فیور میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں سارے دانت توڑ ڈالے کیا رسول نے کوئی کمنٹ کیا کہ آؤ اسے قرمی سے اے 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 تم نے یہ کیا کر دیا عشق اس قدر محراج کمال پہ تھا کہ رسول نے کوئی کمنٹ نہیں کیا ملادف مائید کہا کہ اے خلیل یہاں میرے محبوب کا محبوب شہید کیا جائے گا میں چاہتا ہوں کہ یہ خون تیرا گرہ ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کے غم میں تو شریک ہو یا اپنی بچوں سے کرائے ہیں جو زنجیر و قماء کیا کسی قوم کی ماہوں میں یہ جرت ہوگی جسم سے خون گرے مات ہمیشہ میں جس جا جسم سے خون گرے مات ہمیشہ میں جس جا غور سے دیکھ وہیں پر کہیں جنت ہوگی جاہتا ہوا موسیقی ایک طرح سے ہم شورا اور ذاکرین کی حوصلہ ضائف کرتے ہیں اور سچی باتیں پیش کرتے ہیں میں گراف ایجنسی کے ان سارے عراقین سے اور یہاں موجود تمامی افراد سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں میں کیونکہ میں سنگم کی سرزمین اب بدھ کی سرزمین سے تعلق آپ کا ہے گیا یہ کسی قوم کی ایک یوں سمجھئے کہ ان کی نظروں میں یہ مقدس سرزمین ہے اور جب یہاں حسین حسین ہو تو پھر یہ ایک جہتی کی زمین ہو گئی ہے جاویز صاحب یہ حسین حسین کی صدائیں بلند ہونا گیا میں یہ قومی ایک جہتی کی مضبوط دلیل ہے میں ملادف مئیے الہاباد میں لاکھوں کرونوں لوگ آتے ہیں لاکھوں لوگ آتے ہیں سنگم پہ ہائی ٹیک ٹیکنالوجی سے فخری بھائی اس مجمع کا کنٹرول کیا جاتا ہے لاکھوں لوگ کنٹرول کیا جاتا ہے میرا مضمون ہے میں کرنٹ مسائل پہ شیر پیش کرتا ہوں اور یہ ہوتا ہے کہ بہت لاکھوں لوگ تو سنگم تک پہنچی نہیں پاتے بارہ کلومیٹر چودہ کلومیٹر بیس کلومیٹر تہلا دیا جاتا ہے کیوں کیونکہ ایک جہاں جمع ہوں گے تو پھر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ہے ہائی ٹیک ٹیکنالوجی سے سمحالہ جانے والا عربوں عرب سمجھ لیجئے اس سال کئی کرون روپے میں دیئے گئے تھے لاکھباد کو اس مجمع کو سمحالنے کے لیے عرب میں تھا معاملہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں دنیا یہ سوالی ہے کہ کربلا میں یہ کرونوں لوگ ان کا نظم کیسے برقرار رہتا ہے اے گیا کے لوگوں اے اطراف سے آنے والے دوستوں ببلو معصومی صاحب آپ پولٹیکل لوگ ہیں آپ یہاں بہت سارے پولٹیکل لوگ میڈیا کے لوگ ہیں سوال دنیا دنیا کے ہوتھوں پہ سوال ہے کہ یہ کیسے بغیر ہائی ٹیکنالوجی کے یہ مجمع کنٹرول میں ہوتا ہے ہمیں حیرت نہیں ہے دنیا حیرت میں پڑ جائے فقری صاحب ہمیں کوئی حیرت نہیں ہے کیوں نہیں ہے نایاب بلیاوی پیش کرنا چاہتا ہے ایک ایک مصر اگر سچا ہو تو دعا چاہتا ہوں جو کربلاو میں ہے میں پائیاب شائر ہوں جو کربلاو میں ہے تیرا نظام ہے ابباس ابو ذر صاحب میں سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں مولانا محصول تشریف ہے ملاہمہ یہ ہمارے بھائی فخر میٹھی کیاں اس لفظائی میرے لئے سنت ہے گراف ایجنسی اس سوال کو پوری دنیا میں لے جائے جو کربلاو میں ہے ہمیں کوئی حیرت نہیں جو کربلاو میں ہے تیرا نظام ہے ابباس قدم قدم پہ عجب احتمام ہے اب روایت میں ہے کہ جب کوئی ظاہر گھر سے نکلتا ہے مولا ابباس کی نگہبانی میں ہوتا ہے اور ایک ایسا واقعہ جو وقت نہیں ہے ناصر علی صاحب نے مجھے بتایا تھا کربلا میں اس کو کبھی موقع ہے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کیا زوردت بات کہی انہوں نے ثابت ہوا اس سے کہ مولا میرے یہاں سے لے کر کہ وہاں تک میرے نگہبان ہوتے ہیں کبھی موقع ہے تو میں بتاؤں گا جو کربلا میں ہے تیرا نظام ہے ابباس قدم قدم پہ عجب احتمام ہے ابباس جو کربلا میں کرولوں ہیں کہہ رہے ہیں یہی جو کربلا میں مصرہ سچا ہوتا چاہتا ہوں جو کربلا میں کرولوں ہیں کہہ رہے ہیں یہی نہ مجھ میں بھوکا کوئی تشنا کام ہے ابباس جہاں کے زائرے مولا سے گفتگو کرنا جہاں کے زائرے مولا سے گفتگو کرنا قسم خدا کی امام امام القلام ہے ابباس قسم خدا کی امام امام القلام ہے ابباس جو کربلا میں کرولوں ہیں کہہ رہے ہیں یہی نہ مجھے نہ مجھے میں بھوکا کوئی تشنا کام ہے ابباس جہاں کے زائرے مولا سے گفتگو کرنا جہاں کے زائرے مولا سے گفتگو کرنا قسم خدا کی امام القلام ہے ابباس اب ریزلٹ ملادہ ہوئے یہ ریزلٹ پیش کر رہا ہوں سمحال نائیوم اس لے لگ جا ہے دعا جاتا ہوں بھائی سمحال نائیوم کروڑا کوئے میرے مولا سمحال نائیوم کروڑا کوئے میرے مولا علی کی جیسی حکومت کا کام ہے اببا کے جلس مولا علی کی جلسی حکومت سے کام ہے لیو خیار اس پان بعد خیار اس پانی حیار اسپانی اسما نائیوم شکریہ ملاحمہی حضرت پیش کرنا چاہتا ہوں علی کی جیسی حکومت کا سمحالنا یوں کروڑوں کو اے میرے مالا سمحالنا یوں عظم تھا کروڑوں کو اے میرے مالا علی کی جیسی علی کی جیسی حکومت کا میں نے وہاں دلی میں کہ جیلوال صاحب سے کہا وہ جشنے نور میں آئے ہوئے تھے میں نے کہا میں اس کا ماننے والا ہوں جس نے اعلان کیا کہ میری حکومت میں کوئی بھوکھا سو گیا ہو تو کھڑا ہو جائے واقعے بتائے واقعے بتائے سمحالنا یوں کروڑوں کو اے میرے مالا علی کی جیسی ببلو صاحب حکومت کا کام ہے عباس علی کی وفا کا تجھ کو پیمبر پیمبروں نے کہا وفا کا تجھ کو پیمبر پیمبروں نے کہا بھائی فخری صاحب آپ نے میری شاعری کا رخ موڑ دیا ملاقف مائیے پیش کرنا چاہتا ہوں وفا کا یہ نظم ان کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں انہوں نے غازی کی بارگاہ میں وہ اشار سنا دیئے وفا کا تجھ کو پیمبر پیمبروں نے مصرہ لگ جائے وفا کا تجھ کو پیمبر پیمبروں نے کہا سفن نماز وفا کا امام ہے عباس سفر نماز وفا کا امام ہے عباس سفن نماز سفن نماز وفا کا امام ہے عباس ملاہ مائیے کہ جس طرح سے پیمبر نبی آخر ہیں کہ جس طرح سے پیمبر نظرہ لگ جا دعا جاتا ہوں اللہ اور تضمین کا شرح ہے کہ جس طرح سے پیمبر کہ جس طرح سے پیمبر نبی آخر ہیں وفاد کی آخری منزل کا نام ہے ابباد کہ جس طرح سے پیمبر نبی آخر ہیں وفاد کی آخری منزل کا نام ہے ابباد اب ماہرین کہتے ہیں کہ اب جو جنگ ہوگی وہ پانی کو لے کر کے ہوگی شیرہ آئیے علم مشق سے ثابت ہے جنگ واقع ہے علم مشق سے ثابت ہے جنگ واقع ہے علم مشق سے ثابت ہے جنگ واقع ہے بنا میں آپ یہ تیرا پیام ہے ابباد بنا میں آپ یہ تیرا پیام ہے اب یہ شیر آخر اس سلسلے کا آپ لوگوں کی طرف سے ملاہمائیے وہ خود کو کچھ بھی کہے فاطمہ کا ہے وہ پسر وہ خود کو کچھ بھی کہے فاطمہ کا ہے وہ پسر آپ لوگوں کی طرف سے شیرہ آخر ہے وہ خود کو کچھ بھی کہے فاطمہ کا ہے وہ پسر میں کیسے لکھوں کہ شیرہ کا غلام ہے ابباد وہ خود کو کچھ بھی کہے فاطمہ کا ہے وہ پسر میں کیسے لکھوں کہ شیرہ کا غلام ہے ابباد ایک شیر اور پیش کروں ملاہمائیے گمہ سے علم کی دنیا کھنھالنے والے گمہ سے علم کی دنیا میں تمہیدیہ شاعر ہوں ملاہمائیے خطابیہ شاعری جس میں کسی شیر کو مولا ابباد پہ کہا جائے کوئی شیر جہاں بے قاسم الاسلام پہ ہو یہ تمہیدیہ شاعری پیش کر رہا ہوں گمہ سے علم کی دنیا سمھالنے والے کسی جواب کو مشکل سے ماننے والے سوال کرتے ہیں قابے میں دربنا کیسے سوال کرتے ہیں قابے میں دربنا کیسے ایک سائنٹفیک انسیس پیرس کر رہا ہوں ملاہمائیے سوال کرتے ہیں قابے میں دربنا کیسے علی کے بغز میں فتنے اُبھارنے والے علی کے بغز میں فتنے اُبھارنے والے نشان خانہ کعبہ یہ بولا قابے سے نشان خانہ کعبہ یہ بولا قابے سے سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی چاہنے والے سوال کرتے ہیں دنیا ناری شکتی کی بات کرتی ہے آؤ میں بتاؤں کہ ناری شکتی کیا ہے اس پلٹ فارم سے ہی پتا چل سکتا ہے دنیا کو ہم سے زیادہ خواتین کا کون احترام کرتا ہے وہ اسی پلٹ فارم سے ملے گا شیر پیش کر رہا ہوں اگر شیر نہ ہو آج آپ کے ذہن کی ڈائری میں یہ شیر جائے گا جو پڑھ رہا ہوں میں وقت برباد نہیں کرتا ملاہوائیے لیکن ایک میسے ضرور دینا چاہتا ہوں ملاہوائیے گمہ سے علم سوال کرتے ہیں کعبے میں دھر بنا کیسے علی کے بغض میں عصم صاحب علی کے بغض میں فتنے اُبھارنے والے نشان خانہ کعبہ یہ بولا کعبے سے سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی چاہنے والے تم ہی کا آخر شیر میں فاطمہ ہوں میں بنت اصد ہوں اے کعبہ تم ہی کا آخر شیر میں فاطمہ ہوں میں بنت اصد ہوں اے کعبہ سوال کرتے ہیں وقال جانے ہیں سب میرا جانے والے میں فاطمہ ہوں سوال کرتے ہیں کعبے میں دھر بنا کیسے علی کے بغض میں فتنے اُبھارنے والے میں فاطمہ ہوں میں بنت اصد ہوں اے کعبہ وقال جانے ہیں سب میرا جانے والے میں تجھ کو دوں گی نئے در سے تو فین آیا میں تجھ کو دوں گی نئے در سے نئے در سے تو فین آیا پرانے در پہ تو آتے ہیں مانگنے والے صورest مانگنے والے میں تجھ کو دوں گی میں فاطمہ ہوں میں بنت اصد ہوں اے کعبہ میں تجھ کو دوں گی پرانے در پہ تو آتے ہیں مانگنے والے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جہانِ ظہور کے بعد فقری صاحب کا بہت مرسہ کلام جہانِ امن و امہ جگمگانے والا ہے چراغِ ظلم و تشدد بجھانے والا ہے جہانِ امن و امہ جگمگانے والا امام وہ ہے جو چوتھے فلک سے عیسیٰ کو امام وہ ہے جو چوتھے فلک سے عیسیٰ کو برائے سجدہ زمین پر بلانے والا ہے برائے سجدہ زمین پر بلانے والا ہے قلم وہ دیتا بھی کیسے رسولِ برہا کو وہ اپنی نسل کو جاہل بنانے والا قلم وہ دیتا بھی کیسے رسولِ برہا کو وہ اپنی نسل کو جاہل امام وہ ہے جو واقف ہے اپنے قاتل سے مگر نماز کی خاطر جدانے والا ہے مگر نماز کی خاطر امام وہ ہے جو واقف ہے ہر قدم پہ ہمیں آزمانے والا ہے وہ ہم پہ برقِ مسلسل گرانے والا ہے نہ بس سکے کوئی نہ بچ پائے اس روحِ زمین پر کوئی نہ بچ پائے کیا آج ایران نے جواب دیا ہے وہاں سینہ چوڑا کر رہے ہیں ہم نے تو مار دیا مار دیا وہاں کہا یہ کونسی بڑی بات ہے جو مار آپ نے پیدا کیا تھا آپ نے مار ڈالا کیا سنا آپ نے آپ نے پیدا کیا تھا وہ کہہ رہے ہیں اچھا وہ بغدادی کبھی نہیں پا رہا بغدادی اپنے فقری بات سے کہا وہ بغدادی کبھی نہیں پا رہا بیگ ڈائیڈی کہہ رہا بگ ڈائیڈی بغدادی کبھی نہیں پا رہا ایران نے کہا کہ یہ کونسا کمال تم نے کر دیا تم ہی نے پیدا کیا تھا ہر قدم پہ ہمیں آزمانے والا ہے وہ ہم پہ برقے مسلسل گرانے والا ہے نہ بس سکے کوئی دنیا میں عاشق حیدر وہ انقلاب یہاں ظلم لانے والا ہے لکیر خانے کاما کی مٹ نہیں پائی لکیر لکیر خانے کاما کی مٹ نہیں پائی سنا ہے ہم کو زمانہ مٹانے والا لکیر خانے کاما کی مٹ نہیں پائی سنا ہے ہم کو زمانہ ایک شیر اور مراہمائی ہر ایک مراہمائی عجل کی شان زمانے کو ہم بتا آئے اب لوگ لوٹ رہے ہیں ہر بین سے ان کی شان میں شیر پیش کر رہا ہوں ان زبوار کی نظر دعا کر رہا ہوں کہ یہ تمامی حضرات جلد 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 جو نہیں پہنچ پائے جلد جلد مولا کے ذریعے تک پہنچیں جا چکے ہیں وہ بار بار جائیں اور زندگی کا یہی محاصل رہے عجل کی شان زمانے کو ہم بتا آئے ہم دنیا سے کس طرح سے گلوبل اسٹریج پر فخری بھائی ہم کس طرح سے الگ ہمراہمائی ایک شیر اور زمانہ تمام عجل کی شان لیکن بہت ہی غور سے توجہ کے ساتھ عجل کی شان زمانے کو ہم بتا آئے اسے حیات کی صورت گلے لگا آئے یہ بات تچ ہے کہ ہم آنڈھیوں کے سینوں پر چراغِ مدھتِ آلِ نبی جلا آئے چراغِ مدھتِ آلِ نبی جلا آئے چراغِ مدھتِ آلِ نبی جلا آئے جواہ رات سنا ہے نکل رہے ہیں وہاں حسین والے یہ ٹھوکر جہاں لگا آئے جواہ رات سنا ہے نکل رہے ہیں وہاں حسین والے یہ ٹھوکر جہاں لگا آئے یہ عربعین میں دائش کے لوگ کہتے تھے یہ عربعین میں دائش کے لوگ کہتے تھے یہاں جو آئے وہ مرنے کو قافلہ آئے یہاں جو آئے وہ مرنے کو قافلہ آئے انہیں خبر نشید تھم کی انہیں خبر نشید تھم کی جو دے رہے ہیں ہمیں کفن ہی لینے کو ہم لوگ کربلا آئے مل Chilean ملہ مل Chilean ا عبارین مل مل مبین یا حسین لبیک یا حسین یار بھئی ان میں دائش کے لوگ کہتے تھے یہاں جو آئے وہ مرنے کو قافل آئے انہیں خبر نہیں دھمکی جو دے رہے ہیں ہمیں کفن ہی لینے کو ہم لوگ کر بنا آئے کفن ہی لینے شکریہ نوازے شکریہ